نمشکار دوستو بلڈی صدقے آج کے اس حیران کر دینے والے بہت زیادہ خوفناک سینوں کے اپیسوڈ میں میں آپ سبھی لوگ کے سامنے لے کر آگیا ہوں ایک ایسی دل دلا دینے والی خوفناک گھٹنا کی کہانی جسے آپ انت تک سنیں گے تو مزہ چار گناہ بڑھ جائے گا اس لئے ریکویسٹ کرتا ہوں کہانی کو انڈ تک سنیے ہر سمیں ایسے ایسے ٹویسٹ اینڈ ٹنز آپ لوگ کے سامنے آئیں گے نا کہ سن کر بہت ہی زیادہ منورنجن اور ایک الگ سا در آپ لوگ کو ملے گا دراصل یہ گھٹنا جڑی ہوئی ہے تین لڑکیوں سے تین ایسی لڑکیاں جو کہ ممبئی میں رہ کر اپنے موڈلنگ کریئر کو آگے بڑھا رہی تھی یہ گھٹنا آج سے چھ سال پہلے ان لڑکیوں کے ساتھ گھٹی تھی ممبئی میں رہنے والی ان تینوں لڑکیوں کے نام بتا دوں آپ لوگ کو ایک کا نام تھا خوشی ایک کا نام تھا کنجل تینوں ممبئی میں رہ کر اپنا موڈلنگ کریئر اچھے سے جی رہی تھی اور کبھی کبھی موقع ملتا تھا تو ایکٹنگ میں آڈیشن دے دیا کرتی تھی دراصل خوشی اور کنجل کا ایسا تھا کہ بچپن سے وہ ڈریم یہ لے کر دماغ میں ممبئی آئی تھی کہ ان کو نہ آگے چل کے میس انڈیا بننا ہے میس انڈیا کے کامپیٹیشن میں اترنا ہے کافی سمیہ سے ٹرائے کر رہی تھی لیکن آڈیشن راؤنڈ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی اس سال ایسا تھا کہ ان کو ہنڈرڈ پرسنڈ تھا کہ وہ میس انڈیا کے آڈیشن راؤنڈ میں اینٹری مار ہی لے گی لیکن اسی دوران ان لوگ کو ایک اچھے سے پرنٹ شوٹ کا اوفر آ جاتا ہے تینوں لڑکیوں کو آتا ہے یہ تینوں روم میٹس تھی کون کون خوشی کنجل اور سمرن تینوں کو ایک سورت سے بڑیا سے پرنٹ شوٹ کا قول آتا ہے بولتے ہیں کہ آپ آ جائیے صبح صبح کل پانچ بجے صبح یہاں سے نکل جائیے مومبئی سے آپ صورت پہنچ جائیں گے میکس تو میکس دس بہے تک میکس تو میکس اور پھر یہاں پہ آپ شوٹ کیجئے اور ایوننگ میں آپ یہاں سے واپس ریٹرن مومبئی کے لئے نکل جائیے ان تینوں نے سوچی کہ ارے ہمارا پرسو میس انڈیا کا آڈیشن ہے اگر ہم لوگ کل صبح صبح نکلتے ہیں اور کل رات میں آپ پہ بہت جاتے ہیں تو ہمارا آڈیشن بھی میس نہیں ہوگا ہمارا شوٹ بھی میس نہیں ہوگا یہ تینوں تھوڑی ہائی فائی ٹائپ کی لڑکیاں تھیں مطلب پروپر ایسی لڑکیاں تھیں جو ٹپیکل موڈلنگ والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان لوگ کے تھوڑی چوائسز بھی رہتی ہیں کہ نہیں ہم لوگ نا ٹرین میں جنرل ڈببے میں ٹریول نہیں کریں گے نارمل سلپر میں ٹریول نہیں کریں گے تھوڑا مطلب ایسی سے ہی آئیں گے جائیں گے نہیں تو کار سے آجیں گے حالانکہ تینوں نے مومبئی میں اپنی کارس نہیں کھری رہی تھی تینوں مومبئی میں کیپ کا یوز کرتی تھی اس لئے ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو آن دہ سپوٹ بڑھیا والا کسی کے جیک کے تھوڑی ریزرویشن مارتے ہیں صبح کے لئے ریزرویشن مل جاتا ہے جانے کے لئے ان لوگوں کنفرم ٹکٹ مل جاتی ہیں تینوں خوش اور یا ایسی ڈببے میں جائیں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن جو ایجنٹ تھا وہ جو ریٹن کی ٹکٹ نکالا تھا اس میں ویٹنگ لسٹ تھی ویٹنگ لسٹ یہی کوئی دس پندرہ کے آس پاس تھی وہ جو ایجنٹ تھا نا وہ پوری طریقے سے کنفرم تھا کہ شام تک جو چارٹ بنے گا نا یہ ٹکٹ کا کنفرمیشن کا تو اس میں آپ لوگ کی ویٹنگ لسٹ کلیر ہو ہی جائے گی تو لڑکیا لوگ بھی تھوڑی نشچنت تھی سورت کے لئے نکل جاتی ہیں مومبئی سے بوری والی سے ٹرین پکڑی تھی ان لوگوں نے وہاں پہ بڑیہ سے شوٹ کرتی ہیں مہنگا شوٹ تھا پیسے اچھے مل رہے تھے on the spot مل رہے تھے 90 days والا جنجٹ نہیں تھا کہ ابھی شوٹ کرو 90 دن بعد پاؤ ایسا نورملی فلم انڈسٹری میں ہوتا ہے لیکن ان کے شوٹ میں ان ہینڈ کیش ان کو مل رہا تھا تو بڑیہ سے شوٹ کری اچھا انڈیان ویئر کر شوٹ تھا ان تینوں کا اور تینوں روم میٹس بھی تھی مطلب کتنی اچھی اپورچنیٹی ملی تھی اور ان تینوں میں سے خل مس انڈیا کا آڈیشن تھا دو لڑکیوں کا ان لوگوں نے بڑیہ سے اپنا شوٹ کیے اب شوٹ ان کا اپراک چار بجے کے آس پاس ختم ہو گیا ہوگا ان کی ٹرین سورت سے ساڑھے چھے بجے کے آس پاس تھی تو ان لوگ وہاں پہ تھوڑی بیٹھی پیمنٹ ویمنٹ کا لے کے تھوڑا ہوا تو پانچ بج گئے پانچ بجے ان لوگوں نے ٹیکسی آٹو جو بھی پکڑی ہوگی اپنی شوٹنگ لوکیشن سے ریلوے سٹیشن پہنچنے کے لیے یہاں پہ ان لوگوں نے ریلوے سٹیشن سے اندر انٹر کرنے سے پہلے ہی باہر سوچے کہ چلو کچھ ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہیں تھوڑی بھوک لگی ہے ان لوگوں نے پاس میں ایک اچھا سا ریسٹورنٹ ڈھونڈے اور وہاں پہ ناشتہ واسطہ کیے ان لوگوں نے اپنے موبائل میں انٹرنیٹ میں چیک تک نہیں کیے کہ ہماری ٹکٹ ہمارا جو ریزرویشن ہے وہ کنفرم ہوا ہے یا نہیں یہ لوگ کانفرینٹ تھے کہ 10-15 تو کنفرم ہو ہی جاتا ہے اور نارمالی ہم لوگ بھی یہی سوچتے کہ 10-15 کیا 20-25 بھی رہتے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کنفرم ہو جائے گا ان لوگ بھی ایسے ہی سوچی ہوئی تھی اب اندر جاتی ہے اب چارٹ لگا رہتا تھا پہلے ابھی بھی لگا رہتا ہے بہت سار اس ٹیشن میں چارٹ لگا تھا تو ان لوگ چارٹ میں اپنا نام ڈونڈنے لگی کہیں ملے ہی نہیں جو مومبائی جانے والی ٹرین ہے یہ اسی کا چارٹ تھا اور اس میں ان کا نام نہیں تھا ان کی ٹکٹس کلیر نہیں ہو پائی جو کنجل تھی تھوڑی بھڑک گئی اپنے ایجنٹ کو فون لگایا اور اچھا خاصا سنا تھی ایجنٹ نے بولا رہے میڈم اتنا کیوں ٹینجن لے رہے ہو کیا صرف ٹرین سے ہی ٹرائیول کرنا ضروری تھوڑی ہے آپ نکلیے نا باہر دیکھیں آپ کو ایزیلی ٹیکسی بس وغیرہ مل جائے گی اب یہ تینوں لڑکیاں سوچتی ہیں پون کٹ کے کہ یہ صحیح بات ہے ٹرین کے ہم جنرل اور سٹیپر سے ایسی چڑھ کے تو جائی نہیں سکتے جیون میں کبھی گئے بھی نہیں ہے تو ہم لوگ باہر چلتے ہیں بس سٹینڈ تھوڑی پاس میں ہی اسٹیشن سے وہاں پہ کوئی بس وغیرہ مل جائے یا پھر کوئی ہمیں ٹیکسی وغیرہ مل جائے تو اچھا ہوگا یہ لوگ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہاں پہ پہنچتے ہیں سٹینڈ میں تو دیکھتی ہیں کہ جو بس وغیرہ ہے حالت سے بے حال دکھ رہی ہے مطلب تھوڑی اولڈ فیشن ٹائپ کی بس دکھ رہی ہے ان میں سے جو کنجل تھی نا وہ تھوڑی سی زیادہ ہی نکھ رہے والی تھی کنجل اور خوشی دونوں ہی اس بار بس کو دیکھ کے مو بناتی ہے بولتی ہے اس بس میں کیسے جائیں گے ہماری تو ہمت نہیں ہو رہی ہے دیکھ بھائی تجھے جانا ہے تو تجھے لے جا اب سمرن بھی یہ دونوں کی باتیں سن کر بولتی ہے نہیں نہیں میں بھی نہیں جا سکتی ایک کام کرتے ہیں ٹیکسی ڈھونڈتے ہیں ابھی لوگ ٹیکسی ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی ٹیکسی مل نہیں رہی تھی اچانک سے ایک آدمی ان کو ملا ایجنٹ ٹائپ کئی تھا جو بس میں اسی ٹویٹ بک کرواتا تھا وہ ان کو بولتا ہے رہے میڈم پریشان مت ہوئی ہے میں آپ کی باتیں سن رہا تھا ابھی ایک ساف ستری والی بس آئے گی ساڑھے نو بچے یہاں سے نکلے گی اور آپ کو بڑھی ہاں ٹائم پہ پہنچا دے گی مومبئی صبح صبح کے ٹائم میں آپ کا جو بھی اگلے دن کام ہوگا آپ نپٹا سکتے ہیں ان لوگ سوستی ساڑھے نو اچھا ابھی بج رہے ہیں سات دھائی گھنٹے ویٹ کرنا ہے ان لوگ سوستے نو ایشو چلو ٹھیک ہے بس کا انتظار کرتے گی کیونکہ ٹیکسی بھی دکھائی نہیں دی رہی اور ایسی بسوں سے تو نہیں جائیں گے ایسی بسوں سے جانے سے بھلا ہے تھوڑا ویٹ کر لیں یہ لوگ واپس سے اسی ریسٹورینٹ میں چلے جاتے ہیں اور تھوڑا ٹائم پاس کرنے کے لئے کبھی کوئی جوس مانگا لیتے ہیں کوئی کولڈرنگ مانگا لیتے ہیں پھر ہلکا فلکا منچیز جیسا کچھ بھی بلا لیتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور آخر کار ٹائم ہو جاتا ہے ساڑھے نو بجے کا یہ لوگ جاتی ہیں ساڑھے نو بجے ایک بس آتی ہے جو اکتم تھسا تھس بھر گئی ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا بلے بس تو ٹھیک تھی لیکن اتنی بھر گئی ہے اب اس میں جانا ہی نہیں ہے خسمت سے ان لوگ کو ایک کار والا آتے ہوئے دکھائے دیتا ہے اور وہ چلاتے ضرور سے مومبائی مومبائی چلو اتنے میں مومبائی چلو یہ تینوں سنتی ہے بولتی ہے رہے یہ آدمی صحیح ہے اس کی کار بھی بڑھیا ہے اس کی کار کو بک مارتے ہیں اور چلتے ہیں مومبائی دس بجنے کا ٹائم ہو رہا ہے زیادہ لیٹ کریں گے تو صبح لیٹ پہنچیں گے اور پھر آڈیشن دینے جانا ہے خوشی کو اور کنجل کو تو فریش فریش فیل نہیں کرے گے اور مس انڈیا کا آڈیشن ہے ایسا ویسا نہیں ہے تو ان لوگ اس کے پاس جاتے ہیں کار والے کے پاس اور اس سے بات کرتے ہیں کہ بھائی کتنا کیا لوگے تو بڑا مہنگا بتاتا ہے یہ تینوں بولتی ہے بھائی کیا بات کر رہے ہو یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا بولتا ہے دیکھئے میڈم ہم رات میں اتنا ہی چارج کرتے ہیں اس میں نائٹ چارج بغیرہ سب کچھ لگا ہوا ہے اور ہم آپ کو سیفلی پہنچا دیں گے مومبئی ہم کئی بار آتے جاتے ہیں تو آپ تینشن بلکل بھی مت لو اور ہم کو اپنے بھائی کی طرح ہی سمجھو ہم کسی بھی طرح کی بلکل ایک پرسنٹ بھی آپ کو تکلیف نہیں آنے دیں گے اب اس آدمی نے لڑکیوں سے ایسی بات کیا تو لڑکیوں کے من میں بھی تھوڑا اچھا لگا یہ چلو اتنے اچھے سے بول رہا ہے اور اپنے بھائی جیسا بول دیا ہے تو سیف تو ہے اس کے ساتھ جانا تھوڑے پیسے زیادہ بھی لے رہا ہے تو جانے دو یہ بولتے بھی ہم ایک کام کرتے ہیں ہم نا تھوڑا ناشتہ واسطہ خرید لیتے ہیں مطلب چپس وغیرہ کیونکہ جائیں گے اتنا لمبا سفر ہے بور ہو جائیں گے کیونکہ دس بجے نکل رہے تھے وہاں سے صبح اپراکس پانچ بجے وہاں پہ پہنچتے بائے روٹ تھوڑا ٹائم لگتا ان لوگوں نے سوچے تھوڑا ہم لوگ چپس وغیرہ خرید لیتے ہیں دو منٹ میں آئے یہ بولتا ہے ٹھیک ہے میڈم آپ لے لو میں بھی گاڑی کو تھوڑا مرمت دیکھ کے آجاتا ہوں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے گاڑی میں کیونکہ یہ لمبا روٹ جانا اور لڑکیاں ہوں آپ لوگ ساتھ میں تو گاڑی بند وند نہ پڑ جائے بیچ میں یہ ایسا بولتا ہے نا تھوڑا میکینک کے شوپ چار قدم آگے تھی وہاں پہ گاڑی لگا دیتا ہے اور یہ لڑکیاں بھی آگے تھوڑا ایسا پانٹ اپری بنی ہوئی تھی وہاں سے کچھ چپس وغیرہ خریدنے لگتی ہے 20 منٹ کے بعد اس کی گاڑی بھی سب چیکنگ ویکنگ ہو جاتی ہے ان لوگ بھی اپنا سمان کورڈرنگ وغیرہ سب کچھ لے لیتے ہیں اور بڑیا گاڑے ہم بیٹھتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں ممبئی کی طرف ممبئی کی طرف بڑھ گئے یہ لڑکیاں لوگ خوش تھی اچھی کمائی ہو گئی اچھا شوٹ رہا اچھا دن رہا حالکہ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی لیکن چلتا ہے یار انکم بھی تو ہو گئی نا اور کل اوڈیشن بھی ہے تو ایک دم من جو تھا ہیپی ہیپی والا تھا کیونکہ بہار کا جو ویدر تھا وہ بھی ہیپی ہیپی والا تھا آدمی بھی بڑیا تھا جو گاڑی چلا رہا تھا وہ مسد مسد گانے بھی لگا رہا تھا ہلکی فلکی باتیں بھی کر رہا تھا مطلب انکہ اللہ کی بڑیا سب سین چل رہا ہے اور اچانک سین کی گاڑی بیچ میں بند پڑ ارے ابھی تو سب کچھ اچھے سے چل رہی تھی گاڑی بند کیسے پڑ گئی لڑکیوں نے باہر کی طرف سر گھومائے تو پائے کہ ہماری گاڑی تو جنگل والے ایریا میں رک گئی ہے ایک عجیب سا ڈر مند میں لگا بولتی بھائیہ آپ نے آپ پہ گاڑی کیوں رکھتی ہے بھائیہ طورت بولتا ہے میڈم کیا میں آپ کو پاگل لگ رہا ہوں ایسے جنگلی علاقے میں میں بینا مطلب کہ گاڑی کیوں رکھوں گا گاڑی اچانک سے بند پڑ گئی ہے اچانک سے سمران بولتی ہے کہ بھائیہ دیکھو آپ نے تو بولے تھے نا کہ آپ کی گاڑی میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور بیچ میں رکھے گی رکھے گی نہیں تو پھر کیسے رکھ گئی بھائیہ بولتا ہے کہ میڈم مجھے بھی تو نہیں پتا ایک کام کرتا ہوں میں اترتا ہوں بونٹ کھول کے دیکھتا ہوں اور آپ میں سے کوئی بھی اترنا مت جنگلی علاقہ ہے سنسان ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے میں باہر سے چیک کرتا ہوں تکلیف سمجھ جاؤں گا ترن ٹھیک کر دوں گا وہ ایسا اٹھا بونٹ کھولا اور چیک کرنے لگا لڑکیاں یہاں پہ تینوں اندر ڈری ہوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے کہ یہ آدمی جو بھائی بھائی کہہ رہا تھا یہ آدمی سچموچ میں مین کر رہا تھا کی نہیں اس بات کو مطلب سچموچ میں ہمیں بہنیں سمجھ رہا تھا کی نہیں یا پھر اس کی یہ چال تھی ایسا من میں بہت سارے سوال اٹھے یہ گھبرائی ہوئی تھی اچانک سے وہ بونٹ بند کرتا ہے یہ لڑکیاں گھبرا جاتی ہے وہ آواز بھی تو آتے ہیں ڈھپ سر لڑکیاں گھبرا گئی آدمی بولتا ہے کہ میڈم اس میں جو گاڑی کا کولینٹ ہے نا وہ کم پڑ گیا ہے انجن کافی زیادہ گرم پڑ گیا ہے پتہ نہیں کیوں یہ کیسے ہوا اس میں پانی ڈالنا پڑے گا پانی ہے آپ لوگ کے پاس خریدے ہوں گے نا آپ نے لڑکیاں بولتی ہیں کہ اس میں ہے لیکن ہمارے پاس ایک ہی بوٹل پانی ہے بولتا ہے میڈم میں ایک بوٹل سے تو کچھ نہیں ہوگا ایک کام کرتا ہوں میں انٹرنیٹ میں اب بھی چیک کیا یہاں پہ پاس میں ہینا ایک تلاب دکھا رہا ہے گوگل میپ میں میں جاتا ہوں اور پانی بھر کے لے آتا ہوں لڑکیاں بولتی ہیں نہیں 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 آپ نہیں جاؤگے آپ جاؤگے تو ہم تینوں یہاں پہ گھنے جنگل میں سنسان علاقے میں کیا اکیلے رہیں گے بولتا ہے ہاں نا میڈم میں گاڑی لوک کر دیتا ہوں ہم جائیے بولتی ہیں نہیں نہیں تینوں بولتی ہیں ہم نہیں رکھیں گے کوئی آ گیا بنا مطلب کے دروازہ توڑ کے ہمیں لوٹ لٹ لیا مہارے پاس اچھے خاصے پیسے رکھیں تو پھر کیا ہوگا آدمی بولتا ہے میڈم سمجھنے کی کوشش کیجئے ایسا ڈائریکٹلی کوئی تھوڑیا جائے گا کھنجل بولتی ہیں نہیں نہیں ہم ایسا رسک نہیں لیں گے آپ جہاں جا رہے ہیں ہم بھی وہاں پہ چلیں گے چاروں ساتھ میں ہوں گے تو کوئی بھی تکلیف ہوگی تو ساتھ میں نبت پائیں گے یہاں پہ آپ چلے جائیں گے یہاں پہ ہم تینوں لاچار لڑکیاں پڑ جائیں گے تو کوئی ڈاکو آکو آگیا تو ہم تو گئے آدمی ہسا وہ لٹھی کہ اگر آپ کو ایسا ڈاکو آکو کا ڈر ہے جو کی پوسیبل نہیں ہے تو اب چل سکتے ہیں میرے پیچھے پیچھے وہ اپنی گاڑی کی پیچھے والے حصے سے کین اٹھایا اور بڑھ چلا گوگل میپ آن تھا اور تینوں لڑکیاں بھی اپنے موبائل کے فلیش لائٹ آن کیے گھبراتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے جنگل کے علاقے میں ان لوگ اندر بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں آس پاس کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کبھی کبھی کوئی جانور کی چلانے کی آواز آ جاتی تو کبھی کبھی ریون کی جو پچھ بلیک والا کا ہوا ہوتا ہے ایک دم بڑا سا اس کی آواز یہ آواز انہیں اور بھی ڈر آ دیتی کبھی کبھی دور سے کوئی کتا رونے لگتا تو کبھی کبھی بلیوں کی لڑنے کی آوازیں سنائی دیتی یہ تینوں گھبرائی گھبرائی آگے بڑھ رہی ہے اور منی من ایک دوسرے کو دیرے دیرے خسپسا بھی رہی ہے کہ دیکھو نا ہم کیسی محصیبت میں پڑ گئے کتنا اچھا دن ہم نے سمجھے تھے یہ آدمی پتا نہیں ہمیں کہاں لے جا رہا ہے یہ آدمی سیف تو ہوگا نا یہ جگہ تو سیف ہوگی نا اجانک سے یہ لوگ نوٹیس کرتے ہیں کہ جو جنگل والا علاقہ تھا یہ ختم ہو گیا ہے اور ایک ٹپری ٹائپ کی ان کو دیکھی ایک ایسی ٹپری جہاں پر ایک بڑا سا آدمی لگ بھگ پچھتر سال کا کچوڑیا تل رہا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھی خچوڑی سموسے وڑا پاؤ ان کی ملی جولی خوشبو مانو کی پورے علاقے میں فیلی ہوئی تھی وہ جنگل والا علاقہ پیچھے چھوٹ گیا تھا ان لوگوں نے جیسے اس بوڑے انسان کو دیکھے ان کے مند میں ایک تسلی آئے یونکہ بوڑے انسان کی اس کٹیا اس ٹپری کے اندر بجرنبلی کے ایک بڑی سی تصویر بھی لگی ہوئی تھی بولے شکر ہے یہاں پر کوئی انسان تو دکھائی دیا ورنہ یہ جو ماہول تھا یہ بہت زیادہ ڈر آ رہا تھا آج کے زمانے میں یہ جو بھوت پریت ہوتے وہ تو کچھ نہیں ہوتے کچھ انسان ہی ہمیں نقصان پہنچانے آ جاتا تو بھوت پریت سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بورے انسان آج کے ٹائم میں تو لڑکیوں نے تینوں نے منی منی ایسا سوچی دیکھیں کہ ایک بڑا آدمی یہاں پر اپنا کام کر رہا ہے دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو مطلب یہ جگہ سیف ہے سیف نہیں ہوتی تو اس کی بھی ہمت نہیں پڑتی لیکن ایک منٹ رات میں اتنا وقت ہو چکا ہے پونے دو بچ چلے ہیں یہ آدمی ابھی کچھوڑیا کیوں اٹھل رہا ہے یہ ساری سوال ایک ساتھ ان کے دماغ میں فوٹ پڑے ان لوگوں نے آدمی کی طرف دیکھیں مطلب ڈرائیور کی طرف دیکھیں ڈرائیور بھی آگے بڑا جا رہا تھا رواز لگاتی بھیا سمرن نے آواز لگائی یہ تپری میں انکل ابھی کھانا کیوں بنا رہے ہیں میں نے بھی دیکھا اور ایسے اگنور کر دیا چھوڑو نا ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں پس تھوڑی ہی آگے طلاب ہیں ہم لوگ پانی بھر کے لے کے آتے ہیں یہاں سے خوشی طولند بولتی ہے ایک سیکنڈ مجھے نہ ڈر کے مارے بہت بھوک لگنے لگی ہے اگر بھی آپ کو آگے جانا ہے پانی بھر کے لے کے آنا ہے تو آپ لے کے آئے نا پلیز ہم تینوں یہی پر رکھتے ہیں انکل جی کے پاس سے گرمہ گرم سموسے کھاتے ہیں جو خوشبو آ رہی ہے نا اس نے مجھے اور للچا دیا ہے یہ ڈر اور یہ لالچ کا کمبینیشن میرے من میں بہت زیادہ بھوک پیدا کر دیتا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ کھانا ہے آپ پلیز آگے جائیے اور پانی بھر کے لے آئیے ہم تینوں یہی پر کھا کے آپ کا ویٹ کرتے ہیں آدمی بولتا ہے یہاں سے کہیں مت جانا ورنہ جنگل بہت بڑا ہے بھٹک جاؤ گے اور لینے کے دینے پڑ جائے گے میں پانی بھر کے ابھی آتا ہوں زیادہ دور نہیں تین سو چار سو میٹر ہے یہاں سے وہ بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی اس ٹپری کی طرف پڑ جاتی ہے تینوں لڑکیاں اب تینوں لڑکیاں جاتی ہیں اور دیکھتی ہے کہ کیا کیا ہے کچھوڑی رکھی ہوئی تھی کچھ وڑا پاؤ رکھے ہوئے تھے سموسے تھے تھوڑے تھنڈے تھے سموسے کو ہاتھ لگا کے دیکھتی ہے سموسے تھنڈے ہیں انکل جی سموسے مل جائیں گے کیا انکل جی ان کے طرف دیکھتے ہیں بھوڑے انکل جی تھے وہ لہاں بیٹا مل جائیں گے نا بیٹھ ہو ان کی ٹپری کے باہر کی طرف ٹوٹی پھوٹی سی بینچ لگی ہوئی تھی یہ تینوں لڑکیاں ایڈجسٹ کر کے اس میں بیٹھ سکتی تھی دوبلی پتلی تھی بیٹھ جاتی ہیں انکل جی سموسے تلنے لگتے ہیں ان کے پاس اس کا مسالہ بھی سائٹ میں رکھا ہوا تھا یہ مسالہ کافی زیادہ سوادشت دکھائی دی رہا تھا انکل جی نے ترنت ہی سموسوں کا وہ مسالے کو وہ سموسے کا وہ جو میدہ والا پارٹ ہوتا ہے اس میں بڑی اب بھرے اور تلنا شروع کر دیا اچانک سے خوشی انکل جی سے سوال کرتی ہے انکل جی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی یہ گھنا جنگل پیچھے تھا یہ تھوڑا سا کھلا علاقہ ملا یہاں پہ کوئی گھر بھی نہیں دکھ رہے ہیں اور آپ اتنی رات گئے یہاں پر اپنی ٹپری کھول کے یہ سموسا کچوڑی وڑا پاؤ بنا رہے ہیں یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے انکل جی بولتے بیٹا عجیب تو ہے لیکن کیا کرے کرنا پڑتا ہے پاپی پیٹ کا سوال ہے پھر کنجل بولتی ہے انکل جی وہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن پاپی پیٹ کے لیے ایک پرٹیکلر ٹائم میں ہی کام کیا جاتا ہے کبھی کبھی کچھ ٹائم تو آرام کرنے کے لیے بھی نکالا جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہاں میں ٹائم پہ ہی کرتا ہوں یہ ساری چیزیں لیکن کل کیا ہے ایک خاص دن ہے اس وجہ سے آج رات بھر یہ کام کروں گا صبح ساڑھے پانچ بجے سے لوگ آنے شروع ہو جائیں گے پھر لوگ کو اپنے سمو سے کچھوڑی وڑا پاؤ کھلاوں گا تاکہ ان لوگ کی من میں بھی ترپتی ہو اور وہ اپنے یہاں پہ خوشی سے گھوم سکے پھر یہ لڑکی بولتی ہے سمرن کہ انکل جی ایسا کیا ہے کل صبح ساڑھے پانچ بجے سے انکل جی بتاتے ہیں کہ صبح ساڑھے پانچ بجے سے یہاں پر میلہ لگنے والا ہے یہ میلہ سات دن کا ہوگا اور اس میلے میں نا میرے سمو سے کافی زیادہ پرچلت ہے جب بھی لوگ آتے ہیں میرے سمو سے ضرور کھاتے ہیں بہت تاریف کرتے ہیں ابھی تم لوگ بھی کھاؤ تم کو بھی کھا کے بہت اچھا لگے گا یہ ساری بات چیت کرتے کرتے انکل جی کے سمو سے تیار ہو گئے انکل جی نے سمو سے بڑیا کھڑائی سے چھانے ڈسپوزیبل پلیٹ میں دو 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 کر کے سمو سے لگا دیے پھر بڑیا تلی ہوئی مرچی تین بڑیا اس میں پھر تھوڑا سا نیبو نیچوڑا مرچی میں پھر اس کے بعد چٹنی لگائے ایک ہری ایک لال اور مست سوکھی والی چٹنی اور لے کر پہنچ گئے کنجل سمرن اور خوشی کے پاس ان کے مو میں بڑیا والا پانی آ گیا اب کیا ہوتا ہے یہ تینوں نے سمو سے کو دیکھی آیا 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 ان کی خوشبو تو اور بھی زیادہ کمال کی تھی یہ لوگ بس کھانے ہی والی تھی کہ اچانک سے خوشی نے انکل جی سے سوال کر دیا انکل جی سمو سے تو مست گرما گرم ہے لیکن جو صبح میلا لگے گا آپ نے ابھی اسے کچوڑی وڑا پا اور کچھ سمو سے بنا کے رکھ دیئے صبح تک کافی زیادہ تھنڈا نہیں ہو جائے گا انکل جی بولتے ہیں ہاں بیٹا تھنڈا تو ہو جائے گا لیکن کوئی بات نہیں یہ ڈیمو ہو جائے گا اور صبح کے لوگوں کے لیے گرما گرم تیار بھی کر دیں گے اتنے میں ہی ایک اور لڑکی کہتی ہے کہ انکل جی اتنے میلے کی بات ہو رہی اتنے آپ کے سمو سے کچوڑیوں کی بات ہو رہی ہے یہ تو بتائیے کون سا میلا ہے ہم لوگ تو اتنے سمیسے مومبئی میں رہ رہے ہیں اور انفیٹ کنجل تو گجرات کی ہی رہنے والی ہے ہم لوگوں نے تو اس میلے کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنے کہ جنگل سے گزر کے تلاب کے پاس کوئی میلا لگتا ہو انکل جی بتاتے ہیں بیٹا کیسے سنوں گے یہ شیطانی میلا ہے یہ تینوں اچانک سے کھل کھلا کے ہسنے لگتی ہے انکل جی اب مزاک اچھا کر لیتے ہیں شیطانی میلا انکل جی بولتے ہیں ہاں شیطانی میلا کہو شیطان میلا کہو یا پھر بھوت میلا کہہ لو بات تو ایک یہ ہے ایک لڑکی کہتی ہے مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے انکل جی آپ بھی شیطانوں کے اوپر وشواس کرتے ہیں انکل جی ترند کہتے ہیں شیطان تو ہوتے ہیں چاہے انسانوں کے روپ میں ہو یا پھر روحوں کے روپ میں ہو آتماؤں کے روپ میں ہو لیکن شیطان سچ مچ میں ہوتے ہیں یہ لڑکیا سوچتی انکل باتیں بھی گہری گہری کر لیتے ہیں سینس آف یومر بھی اچھا ہے گہرائی بھی ہے بات میں اور بچھارے مہنتی بھی ہے یہ انسان بہت اچھا ہے ایسا سوچ کے یہ لوگ سموسے کی بائٹ لینے ہی والے تھے کہ سموسہ بہت زیادہ گرم پرتیت ہوتا ہے تینوں لڑکیوں کو تو سموسہ چھوڑتی ہے اور پھر بولتی ہے اچانک سے ایک کنجل بولتی ہے مطلب انگل جی آپ کیسے ان بھوت پرتوں کے اوپر وشواس کرتے ہیں کیسے آپ نے اتنی گہری بات کہتی ذرا بتائیے تو سہیں کیونکہ ہم کو بھوت پرتوں کے اوپر بلکل بھی وشواس نہیں ہے ہے نا ہے نا سمران ہے نا خوشی نہیں ہے نا کسی کو بھی بھوت پرتوں کے اوپر وشواس نہیں تھا انگل جی ان کے ایکسپریشن کی طرف دیکھتے ہیں اگر ہوتی تو کبھی دکھائی تو دیتی نا انگل جی پھر سے کہتے ہیں بیٹا ہوتی ہے اور میں ایک کہانی سے تمہارے سامنے پروف کر سکتا ہوں کہ بھوت پرت اور آتمایا exist کرتی ہے دنیا میں لڑکیا کہتی ہے تو نیکی اور پوچھ پوچھ والی بات ہو گئی بتائیے کونسی کہانی ہے آپ کے پاس کیسے آپ پروف کر پائیں گے کہ بھوت پرت اس دنیا میں ہوتے ہیں انگل جی بتانا شروع کرتے ہیں کہ بیٹا آج سے کافی سالوں پرانے بات ہے لگ بھگ تین سو چار سو سال پرانی بات اس گاؤں میں بارش بلکل بھی نہیں ہو رہی تھی لوگ بڑے پریشان تھے لوگ کے انہاش ختم ہو رہے تھے جانور سوکھے کے قارن مر رہے تھے لوگ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی بہت زیادہ پریشانی فیلی ہوئی تھی اس گاؤں میں پریشانی کی چنتہ گاؤں کے لوگ کو ستائی اور وہ پوجہ ارچنا اور انشتھان کرنے کے لیے وہ آگے والے طلاب کے پاس پہنچ گئے وہاں پر بیٹھ کے یگ یہ کیے کافی سمیہ تک انشتھان کیے وشواس مانو یا نہ مانو اگلے ہی دن وہاں پر بارش ہو گئی لگاتار سات دنوں تک بارش ہوئی جتنی بھی پریشانی تھی گاؤں کی ساری ختم ہو گئی سات دن تک اتنی بڑھیا والی بارش ہوئی اس دن کے بعد سے لوگوں نے یہ ڈھان لیا کہ یہ جگہ ہمارے لئے بہت بابتر ہے یہاں پر انشتھان کرنے کے بعد سات دن تک لگاتار بارش ہوئی تھی نا اب سات دن تک یہاں پر میلا لگے گا اسی خوشی میں یہاں پر میلے کی شروعات ہوئی لوگ یہاں پر پہنچنا شروع یہاں پر میلا لگ رہا تھا کافی دور دراز سے لوگ بھی آنا شروع ہوئے تھے اب یہ ساری چیزوں کے اوپر برجو نام کے ایک لڑکے کی نظر پڑی برجو نام کا ایک گجراتی لڑکا کافی زیادہ مہنتی تھا عمر پندرہ سولہ سال کی تھی لیکن جیون میں کچھ اچھا کرنا چاہتا تھا اس نے سوچا کہ یہاں پر میلا پڑتا ہے کافی سارے لوگ آتے ہیں اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے کیوں نہ یہاں پر ایک بزنس سٹارٹ کیا جائے برجو سمو سے بہت اچھے بناتا تھا برجو نے اپنی ایک ٹپری ڈال لیا اور اس میں سمو سے بنانے لگا یہ میرا جو سات دن چلتا اس کی دھیرے دھیرے کر کے ماؤت پبلیسٹی ہونے لگی ایک نے کھایا دوسرے نے کھایا تیسرے نے کھایا چوتھے کو بتایا پانچوے کو بتایا چھٹوے نے کھایا ساتوے کو بتایا ایسے کرتے کرتے برجو کے یہ سمو سے کی بات پورے گاؤں میں اور آس پاس کے علاقوں میں فیل گئی پھر یہ میلا جتنا زیادہ فیمز تھا اتنا ہی زیادہ برجو کے سمو سے ہو گئے اب میلے میں گیٹ لگ گیا گیٹ کے سامنے برجو سمو سے کی ریلی لے کر کھڑا رہتا اب جو کوئی بے انسان میلے کے اندر پرویش کرنے والا ہوتا تو سب سے پہلے برجو کے سمو سے کھاتا اور اس کے بعد ہی میلے کے گیٹ کے اندر پرویش کرتا مانو کی ایک نیم سا ہو گیا ایسا کرتے کرتے کافی سمیہ بید گیا میلے کی خیاتی گاؤں سے گاؤں تک فیلتی گئی ساتھی ساتھ برجو کے سمو سے کی بھی اب سمیہ بید گیا اور برجو کی عمر کافی بڑھ گئی پچتر سال کا ہو گیا بلکل بڑا جیسا میں ہوں نا میری عمر کا ہی سمجھ لو لیکن اس کے سمو سے کہ سواد میں بلکل بھی بدلاو نہیں آیا اس سال بھی میلہ پڑنے والا تھا لیکن اس سال کے میلے کے اوپر کچھ ڈاکووں کی نظر لگ گئی ڈاکووں نے دیکھا کہ یہاں پر کافی رئیس رئیس لوگ آتے ہیں مہنگی جیورات پہن کے آتے ہیں بہت سارے پیسے لے کے آتے ہیں کیسے بھی کر کے اگر یہ ہوا کہ ہم نے ان لوگ کو لوٹ لیے تو ہم تو مالا مال بن جائیں گے اب انہی ڈاکووں کی تکڑی میں کوئی رہا ہوگا اس نے سوچا کہ سب لوگ نہ برجو کے سمو سے کھاتے ہیں برجو کے سمو سے ہم لوگ نے اگر کچھ ملا دیے اور لوگوں نے کھا لیا تو لوگ بہوش ہو جائیں گے اور جب تک وہ لوگ بہوش رہیں گے تو ہم لوگوں کو لوٹیں گے اور بھاگ جائیں گے سارا انجام برجو کے اوپر آ جائے گا اور ہم یہاں پہ ایک دم دھنوان بن جائیں گے ان لوگوں نے دیکھے کہ برجو ایک رات پہلے مطلب صبح صبح سے میلا لگ رہا ہے تو رات میں وہ سمو سے کا مسالہ تیار کر کے رکھتا تھا کیونکہ بڑا ہو چکا تھا ان لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیے کہ وہ جو سمو سے کا مسالہ تیار کر کے رکھا ہے تیار کر کے جب وہ سو جائے گا تو ہم اس کے مسالے میں کچھ دوائی ملا دیں گے کہ صبح اس کے سمو سے بنیں گے اور جو بھی کھائے گا تو بھی ہوش ہو جائے گا ان لوگوں نے یہی کیے برجو مسالہ بنایا سو گیا اس میں چوری سے گھس کے کچھ ملا دیئے اور صبح اٹھا مسالے سے سمو سے بنایا پھر جو بھی انسان کھایا دھڑام دھڑام سے دھڑام دھڑام سے گر گیا اب جتنے لوگ میلے میں آئے تھے سب ہی لوگ بے ہوش ہو گئے ڈاکو اچانک سے باہر نکلے پندرہ بیس ڈاکو تھے برجو نے روکنے کی کوشش کیا لیکن اس کے اوپر کئی بار ہاتھ بھی اٹھا بھوڑا تھا میری طرح دبلہ پتلا تھا لچار تھا دربل تھا کیا کر سکتا تھا سارے ڈاکو انہیں پورے پیس سے جیورات لوٹے اور وہاں سے بھاگ گئے تھوڑی دیر بعد لوگ کو ہوش آیا تو لوگ کی نظر پڑی برجو کے اوپر برجو کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا سب لوگوں نے دیکھے کہ ارے ہمارے پاس سے سب کچھ چوری ہو گیا ہے اور سارے لوگ بے ہوش تھے اور یہ اکیلا ہوش میں تھا مطلب اس نے ہی لوٹا ہے برجو نے بیچارے بوڑے برجو نے بہت کچھ بولنے کی کوشش کیا لیکن کسی نے بھی ایک نہ سنی اور لگاتار برجو کو پیٹنا شروع کر دیا اور اس پٹائی میں لگ بھک پندرہ منٹ بعد بوڑے برجو کی وہیں پر مرتی ہو گئی یہ میلے کا پہلا دن تھا اس سال پہلے دن کے بعد پہلی دن سے ہی میلہ لگا ہی نہیں سات دن کیا لگتا اس سال بھی نہیں لگا اگلے سال بھی نہیں لگا اور پھر دھیرے 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 کر کے میلہ یہاں سے ختم ہو گیا پھر پتہ نہیں گاؤں میں ایک افوہ فیل گئی کہ یہاں پر شیطانی میلہ لگتا ہے وہاں پہ جانا ہی نہیں ہے تلاب کے آس پاس کوئی جائے گا تو وہ شیطانی میلے کا سامنا کرے گا وہاں پہ بہت سارے بھوت پریت رہتے ہیں یہاں پر لوگوں نے آنا بند کر دیئے اور ایک شیطانی میلے میں تبدیل ہو گیا اب اچھانک سے سمرن ہسی یہ کہانی سن کے سمرن بولتی ہے انکل کہانی تو سچ مجھ میں بہت زیادہ انٹریسٹنگ تھی لیکن سچی نہیں تھی مجھے ایسا لگتا ہے اگر سچی ہوتی تو شیطانی میلے کے لیے آپ انسان ہو کر سموں سے کیوں تل رہے ہوتے ایسا بلکہ نا ایک دوسرے کا سملک تالی مارتی ہے بڑا اچھانک سے بولتا ہے بیٹا آپ کو کس نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں سج بتاؤں تو میں ہی وہ برجو ہوں جس کی اس دن سچ بولنے کے چکر میں مرتی ہو گئی تھی میں ہی وہ بڑا برجو ہوں جس کے سموں سے کھانے کیلئے لوگ دور دور سے آتے تھے میں ہی وہ برجو ہوں جس کی لاچار آواز کو کسی نے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کسی نے بھی سننے کی کوشش نہیں کی اتنے میں ہی ایک لڑکی کی نظر اپنے ٹوٹے ہوئے سموسے کے طرف پڑتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے سموسے میں سے چھوٹا سا ساپ نکل کر اوپر کی طرف آ رہا تھا جو کی ایک طریقے سے زہر کو ہی درش آتا ہے لڑکی بہت زور سے ڈاری اور اس نے ترنت اپنا سموسہ پھیکے ساپ ساپ بول کے دونوں لڑکیوں نے پھیک دی اور تینوں لڑکیاں اپنے ٹوٹے ہوئے سموسوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے اندر سے چھوٹے چھوٹے ساپ نکل کر آ رہے ہیں جیسے کہ مانو سموسہ نہیں ساپ کا انڈا ہو جو پوٹ گیا ہو اور اس کے اندر سے ساپ نکل رہے ہیں تینوں لڑکیاں گھبرائی چلائیں اوپر دیکھے انکل گائب انکل گائب ساتھی ساتھ سامنے رکھے وڑا پاؤ کچوڑی سموسے سٹوب سب کچھ گائب یہاں پر موجودتی صرف اور صرف ٹپری اور کچھ بھی نہیں لڑکیاں اتنے زور سے گبرائی زور سے چلائے کہ نون سٹوپ بھاگنا شروع کی اتنا تیز بھاگی اتنا تیز بھاگی آؤ دیکھی نہ تاؤ دیکھی جنگل ملا پتا ہو گئی اب کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں سے نکلے وہ بھائیہ جی بھی کہاں نکل گئے ہوں گے اور یہاں پر موبائل کا فلیش لائٹ آن کیے کیے موبائل بھی سوچ آف ہو گیا بد قسمتی سے تینوں کا سوچ آف ہو گیا اب کیا کرے کیا کرے ایک پیڑ ہے یہیں پر بیٹھ کر رات کو جاریں گے قسمت رہی تو کوئی نہیں آئے گا ورنہ ابھی سے ہی اپنی ساری گلتیوں کی مافی اوپر والے سے مانگ لیتے ہیں تینوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی اور رونے لگی تینوں سوچ لیتی یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے کچھ ہی دیر بعد اچانک سے سمرن کے کندے میں تیپ ہوتا ہے زور سے چلاتی پلٹ کے دیکھتے ہیں اوہی ڈرائیور ڈرائیور بھائی آ گئے ڈرائیور بھائیہ نے بولے ارے بہنو تم کہاں پر بھاگ رہی ہو کہاں تھی میں کتنے سمیہ سے تم لوگ کو ڈونڈ رہا ہوں پانی بھر لیا ہوں چلو نکلتے ہیں وہ سموسی کی ٹپنی کے پاس جہاں پر تم لوگ رکی تھی وہاں پر تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا میں گھبرا گیا بھائیہ آپ کو پہلے پلیز یہاں سے نکلو چلو جلدی جلدی نکلتے ہیں بھائیہ کے پاس گوگل میپ تھا باہر جانے کا راستہ پتا تھا بھائیہ بڑے بھی تھے میچوڑ بھی تھے سمجھدار بھی تھے اور اس راستے سے ریگلرلی آنا جانا کرتے تھے اب بھائیہ ان کے ساتھ گاڑی میں پہنچے بیٹھے سٹارڈ بھی ہو گئی خسمت سے کولنٹ کولنٹ ڈالٹ سٹارڈ بھی ہو گئی اب وہاں سے نکلے راستے میں لڑکیوں نے بھائیہ کو بتائی ہوگی بھائیہ نے سنے ہوگے اور اس کہانی کو سچا ہونے کے موہر بھی لگایا ہوگی possible ہے تب ہی تو وہ لڑکیاں آج بھی مومبئی میں رہتی ہیں لیکن کبھی بھی صورت بائی روڈ ٹریول کرنے کی سوچتی بھی نہیں ہے ان لوگ کے ذہن میں آج بھی اس دن کی گھٹنا ہے پوری طریقے سے تازہ ہے سمرن کے دماغ سے تو سمجھ لو سمو سے کھانے کا بھوڈ بھی اتر چکا ہے چھے سال سے سمو سے نہیں کھائی ہے اور اس پوری کی پوری گھٹنا کی جانکاری مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ سمرن نے انسکرام پر لکھ کر بھیجی بھائی میں پڑا تو حیران ہو گیا میں نے سوچا لمبی تو ہوگی لیکن انٹرسٹنگ ہوگی آپ لوگ کو بتاؤ تو سہیں پسند آئیگی تو لائک کری دیں گے مجھے پہلی بار دیکھ رہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دا کے آل کے آپشن میں کلک کری دیں گے بھائی انسکرام کے لینک اس ویڈیو کے ڈسرپشن باکس مل جائیے کلک کر کے ڈیریکلے وہاں پر پہنچ جانو اور اسی طرح کی کوئی بھی کہانی ٹوپک یا جانکاری آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لیک بھیجنا نا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو آپ لوگ کے حساب سے بن رہا ہوں تو چلیے کل پھر سے ملتے ہیں دوستو تب تک کے لیے بہت بہت دھنی واد آپ لوگ کا دن شب